میرا نام افرسیاب صدیق آمان ہے میں پیشاور دلزاق روڈ سے تعلق رکھتا ہوں میری ایج ٹوئنٹی ون ہے اور میں نے گریجویشن کمپلیٹ کی ہوئی میں پولیس ڈپارٹمنٹ میں از ای کمپیٹر آپریٹر ڈیوٹی سارا انجام دے رہا ہوں یہاں اس پوزیشن تک پہنچنے کے لیے کافی محنت کرنی پڑی ہے کافی مطلب جو مشکلات تھی ان کا سامنا کرنا پڑا ہے اور کافی محنت کی بھی ہے میں یہاں دوہزار اٹھارم بھی یونیورسٹری آف سپوکن آیا تھا اس سے پہلے بھی دو تین میں نے جو انسٹیٹوٹس تھے ادھر گیا تھا انوارمنٹ وغیرہ چیک کی تھی لیکن وہ چیز مجھے نہیں لگ رہی تھی کہ مطلب یہاں سے میں سیکھ پاؤں گا یا مجھے وہ انوارمنٹ نہیں مل رہا تھا تو میں نے مطلب دو تین انسٹیٹوٹ ٹرائی کی ہیں پھر میں یونیورسٹری آف سپوکن آئے ہوں یہاں بھی میں نے دیکھا ہے انوارمنٹ وغیرہ چیک کی ہے ٹیچرز کی محنت دیکھی ہے اس کے بعد میں نے ادھر ایڈمیشن کیا میرے ساتھ ادھر اب وہ آئے انہوں نے چیک کیا کہ ہاں یہاں مطلب وہ انوارمنٹ ہے وہ چیز ہے کہ میرا بچہ سیکھ پائے گا اس سے مطلب اس کو کچھ فائدہ ہوگا اس کے بعد مطلب جو وہ سیکھنا تھا وہ شروع ہو گئے مطلب ٹیچرز کافی محنت کر رہے تھے ان کو لگ رہا تھا کہ مطلب وہ بچے کو نوٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کون سا بچہ سیکھ سکتے ہیں یہاں کے جو ٹیچرز ہیں کافی انہوں نے ہماری ساتھ محنت کی ہے اس کے بعد جب ہم سیکھنا شروع ہو گئے ہیں تو بات یہ تھی کہ مطلب جو اپنی پریکٹس ہوتی ہے بات پریکٹس پر آ گئی تھی ہم کلاس لے کہ یہاں پر مطلب پریکٹس کرتے لیکن میرے پاس جو فیسلیٹی ہوتی ہے مطلب لپ ٹاپ انٹرنیٹ کنیکشن وغیرہ یہ میرے پاس نہیں تھا اور میں نارمل فیملی سے تعلق رکھتا ہوں تو مطلب یہ چیزیں میرے پاس تھی بھی نہیں میں نے گھر میں بولا ہے کہ مجھے اس طرح لپ ٹاپ چاہیے اور انٹرنیٹ کنیکشن پروپر کے میں سیکھ سکو مطلب اب ایک چیز سیکھنی ہے تو اس کو صحیح سے سیکھنا چاہیے تو انہوں نے مجھے کہا ہے کہ ہم کچھ کرتے ہیں تو پھر مطلب اس کے لیے یہ ہوا ہے کہ انہوں نے مطلب یہ جو کمیٹیاں وغیرہ اور جو کسٹ وغیرہ ڈالتے ہیں انہوں نے یہ چیز کر کے مجھے لپ ٹاپ لے دیا انہوں نے تو میرے ساتھ اپنی پوری محنت کر دیا اب مجھ پر ڈیپینڈ کرتا تھا کہ میں کچھ سیکھتا ہوں نہیں سیکھتا ہوں ان کے جو مطلب حلال کے وہ پیسے ہیں سختی سے ہو رہے ہیں نا تو ان کو میں مطلب اب پروپر ٹریک پہ لے کے آتا ہوں یا نہیں میں ان کو ضائع کرتا ہوں میں نے اپنی محنت سٹارٹ کی ہے کافی سٹرگل کی ہے اس کے بعد مطلب جو ہمارے یہ پیپر ضائرہ تھے یہ ہم اور انسٹیٹوٹ میں گئے ہیں ادھر پیپر دیں ہمارے تو ہمیں ادھر بھی مطلب واضح فرق نظر آ رہا تھا کہ جو ہم نے سیکھے اور جو دوسرے نے سیکھے اس میں فرق ہے مطلب ہم نے وہ کچھ سپیشل چیز سیکھی ہوئی ہے جو دوسرے بندے نے نہیں سیکھی جا آپ کا مطلب میری جو پروسس تھا تو اس کے لیے مطلب بیسیکلی جو کمپیٹر آپریٹر کی نیڈز ہوتی ہیں تو ایک تو یہ جنرل نالیج اور الگ سیڈ پر رکھ لیتے ہیں مطلب اس کے لیے بیسیکلی ٹکنیکل چیزوں کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے مطلب آپ کے پاس ٹکنیکل نالیج کتنے ہیں کیونکہ کل کو آپ کو کمپیٹر کے اوپر بیٹھنا ہے اس کے لیے ٹکنیکل نالیج زیادہ چاہیے ہوتی ہے پر اگزمپل ڈی ای ٹی میں ہم ہی ہے آفیس آٹومیشن وغیرہ اور یہ جتنی چیزیں بھی ہیں کمپیٹر آپریٹر یہی چیزیں کرتے ہیں اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے لیکن اگر آپ نے صحیح سے سیکھا ہو تو مطلب اب جب ہمارے جو میری جاپ لگی ہے یہ فل میرٹ سے لگی ہے اس میں کوئی میری اپروچ وغیرہ کچھ نہیں تھا مطلب جو کیا ہے اپنے مطلب محنت سے کیا ہے اور اپنی کوشش سے کیا ہے مطلب جب ہم اپنی ٹیسٹ وغیرہ دے رہے تھے تو اس میں انہوں نے مطلب جو چیزیں ٹیسٹ وغیرہ میں رکھی تھے لیکن یہ جو ٹیکنیکل چیزیں تھی یہ چیزیں مشکل تھی مطلب یہ ہر چیزیں کسی کو نہیں آتی ہے ہر کسی دی آئی ٹی کی ہوئی ہے لیکن جسٹ ایک ڈگری کے لیے اس نے وہ چیز سمجھی نہیں ہوتی جو مطلب جس مقصد کے لیے دی آئی ٹی ہے اور جس کے لیے سیکھنی ہے وہ سیکھی انہوں نے نہیں ہوتی تو مطلب ہم نے جب مطلب محنت وغیرہ کی اور یہ جب جاب لگ گیا تو اس کے بعد یہ جو تین مہینے وغیرہ جو ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں مطلب یہ ٹیسٹ وغیرہ لیتے ہیں کہ آپ کو کمپیوٹر کے اتنا آتے ہیں اور یہ چیزیں تو جب یہ چیزیں کر رہے تھے تو میرے لیے کوئی مشکل نہیں تھی الحمدللہ مجھے مطلب ایسی چیز نہیں تھی جو نہیں آ رہی تھی مطلب پہلے سے ہم اتنے پریپیر ہو چکے تھے اور اتنا مطلب ہمارے پاس نالک تھا کمپیوٹر کے بارے میں ٹیکنالوجی آئی ٹی کے بارے میں کہ ہم وہ چیز آسانی سے کر پا رہے تھے بیسکلی جو گورمنٹ جاب ہوتی ہیں یہ تو آج کل سب سسٹم آن لائن ہو گیا جو ایٹا وغیرہ ہے اور انٹی ایس ہے یہ سب چیزیں ہیں نا بیسکلی جو آج کل مطلب پولیس وغیرہ ہے جو پوسٹ ایڈورٹائز ہو رہے ہیں تو یہ ایٹا کر رہے ہیں اگر مطلب ہمیں ایک جاب کے لیے اپلائی کرنا ہے تو فرسٹ اف آل تو یہ ہوگا کہ ایٹا پر اپنے جو مطلب جتنا بھی آپ کے کوالیفیکیشنز اور یہ سب ڈیٹا ایٹا کی ویب سائٹ پر آن لائن بیجنا پڑے گا اس کے بعد مطلب آپ کو کال آتی ہیں مطلب اس کے بعد جو اگر دوسرا پروسس ہوتا ہے ٹیسٹ کا یا وہ جو اپنی جو ڈگریز وغیرہ ویریفائی اگر کرنا ہو تو یہ چیزیں تو آپ کو ٹیسٹ وغیرہ کی کال آئے گئے کا ٹیسٹ وغیرہ آپ کا مطلب ٹلیئر ہو جائے اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کہہ دیتے ہیں کہ اس کے بعد میرٹ لسٹ لگے گی مطلب اب ہزاروں لوگوں نے اپلائی بھی کیا ہوتا ہے اور پاس بھی ہوئے ہوتے ہیں لیکن میرٹ اصل بات ہوتی کہ آپ میرٹ میں آجائیں تو اس کے بعد آپ کو کال کرتے ہیں یا میرٹ لسٹ لگتی ہے اگر اس میں آپ کا نام آجائے اس کے بعد آپ جائیں گے انٹریو میں تو مطلب یہ جو انٹریو ہوتا ہے یہ سب سے آخری سٹیپ ہوتا ہے یہ ہو جائے تو بس بندے کے لئے جاپ آسان ہو جاتے ہیں اور انٹریو میں مطلب وہی چیزیں وہ پوچھتے ہیں جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں اب مطلب بندہ بیٹھا ہوئے ہیں اس کو جنرل نالج وغیرہ آتی ہے اس کے پاس ڈی ای ٹی کی ڈگری بھی ہے لیکن اس نے ڈی ای ٹی سیکھی نہیں ہے اس نے جسٹ ڈگری کے لئے کی انٹریو میں اسے پہر کر دیتے ہیں مطلب یہ آپ نہیں کر سکتے آپ اس کے قابل نہیں ہیں کیونکہ اسے وہ چیزیں آتی نہیں ہیں اب مطلب میرا جو انٹریو تھا اس میں مجھ سے پوچھا گیا ہے کہ مطلب آپ کو کیا کیا چیزیں مطلب آئی ٹی میں آتی ہے تو شکر ہے ہم نے ڈی ای ٹی میں وہ ہر چیز سیکھی ہوئی تھی جو ہم سے پوچھنا چاہ رہے تھے تو میں نے ان کو کہا ہے کہ مطلب یہاں کی جو ریکوائرمنٹس تو ہو کیا ہے تو انہوں نے کہا آفیس آٹومیشن وغیرہ اور ان پیج سپیشل ہی ہے جو مطلب اردو کے کام وغیرہ پولیس ڈپارٹمنٹ بھی زیادہ ہو گیا تو ان کو میں نے کہا ہے جی بالکل یہ سب چیزیں شکر ہے مجھے بلکہ میں نے ان کو دو تین چیزیں ایکسٹر بھی بتائیں ہیں ان کو یہ فوٹو شاپ وغیرہ کورل ڈراؤ وغیرہ ان چیزوں کی ضرورت نہیں تھی وہ کمپیٹر آپریٹر کی ان چیزوں کی ضرورت نہیں تھی لیکن شکر ہے مجھے یہ مطلب آتی تھی تو میں نے ان کو ایک ایکسٹر پوائنٹ میں بتائیں کہ سر جو آپ بتا رہے ہیں یہ چیزیں تو مجھے آتی ہیں لیکن یہ اس کے ایکسٹر میں ہو گئے تو اس سے بھی کافی امپریس ہوئے تھے کہ ایرہ آپ نے جو سیکھا ہے ٹھیک سے سیکھا ہے اچھا سیکھا ہے اگر ایک گول کو مطلب اچیف کرنا ہے تو فسٹ اف آل تو اس سے ہٹنا نہیں ہے اب اکثر مطلب فریلانسر وغیرہ یا یہ کرتے ہیں فریلانسنگ کر لیتے ہیں ان کو ایک مہینہ آرڈر نہیں ملتا دو مہینے آرڈر نہیں ملتا وہ چھوڑ دیتے ہیں میں شروع میں خود جب مجھے ڈی ایٹی کی سمجھ نہیں آ رہی تھی میرے ایک دو دن دل ایسا ہو گیا تھا میں نے کہا یہ رہا میں یہ نہیں سیکھ سکتا لیکن اگر اس سے بھی ہٹوں گا تو سیکھوں گا کیا ایک پوائنٹ یہ بھی ہوتا ہے مطلب کوئی نہ کوئی ٹریک چوز کرنا ہوتا ہے چاہے مشکل ہو یا آسان ہو لیکن چوز کرنا پڑتا ہے تو میرے ینگ جنریشن کے لیے فرسٹ آفال تو یہ میسج ہے کہ وہ اگر ایک ٹریک پر چلنا چاہتے ہیں تو پھر اس سے ہٹے نہ فل محنت کریں دوسری بات محنت کے بغیر انسان کچھ نہیں ہے محنت ضرور کرنی پڑتی ہے اکثر جو والدین ہوتے ہیں یہ ڈیسرٹ ہو جاتے ہیں کہ مطلب جو ویکنسیز ہیں یا جو جوبز آ رہی ہیں یہ جسٹ مطلب بڑے لوگوں کے لیے وہ سفارش وغیرہ لیکن آج کل جو سسٹم ہے شکر ہے اپ ڈیٹ ہو گیا آج کل وہ چیز نہیں ہے جو مطلب والدین جس چیز سے ڈیسرٹ ہو رہے ہیں دوسری بات ڈی ای ٹی جو میں نے کی ہے اور میں جو مطلب ڈی ای ٹی کے بارے میں کہنا چاہوں گا تو میں کہتا ہوں کمپیوٹر کو سمجھنے کے لیے کمپیوٹر کی نیٹس کو سمجھنے کے لیے ڈیپلومہ آف انفرمیشن ٹیکنالوجی کے علاوہ اس سے کوئی بہتر چیز دوسری نہیں آخر میں میں ایک شیر کہنا چاہوں گا کہ وہ کہتے ہیں اٹھانا ہود ہی پڑتا ہے تھکا ٹوٹا بدن فخری کہ جب تک سانس چلتی ہے کوئی کندہ نہیں دیتا